دل بدلے تو زندگی بدلے تو زندگی بدلے کی ایک اور مجلس کے ساتھ ہمستازہ نگت حاشمی کی مجلس میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ کچھ اور ایسے رویوں پر بات کی جا سکے جو انسانی زندگی میں اصلاح کے لیے اہم رول پلے کرتے ہیں انسانی زندگی میں باتوں کی اور معاہدوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے معاہدیں افراد کے درمیان بھی ہوتے ہیں قوموں کے درمیان بھی ہوتے ہیں اور معاہدیں رب اور بندے کے درمیان بھی تیب آتے ہیں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اپنے معاہدوں کی پابندی کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اس کا کوئی دین نہیں جو اپنے اہد کی پاسداری نہیں کرتا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہد کو پورا کرنا اور معاہدوں کو پورا کرنا دین کا اہم حصہ ہے اور دین کی تکمیل کے لیے ضروری ہے آج سستازہ ہم اس لئے آپ کے ستمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ آپ ہمیں اہد کی پاسداری کے بارے میں اور اہد کے بارے میں ہماری رہنمائی کریں الحمدللہ سائزہ ایک پر پھر بنیادی خلق کے بارے میں دین کے بنیادی اصول کے بارے میں آپ لوگ سوال لے کر آئے الحمدللہ یہ اللہ کی رحمت ہے اس پر اسی کا شکریہ آدھا کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے لیے سہم کے دروازے کھولتا ہے اس سے دعا ہے کہ ہمارے لیے عمل کے دروازے بھی کھولتے ہیں معاہدے انسانی زندگی کی ضرورت ہیں انسان جب دوسرے انسان سے کوئی اہد کرتا ہے تو دراصل اس کے ساتھ یہ پختہ وعدہ ہوتا ہے کہ میں یہ کام یا یہ بات ضرور پوری کر دوں گا یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کے نام پر ہو تب بھی اگر انسانوں کے درمیان باہمی معاہدات ہو تب بھی اگر یہ معاہدے قوموں کے درمیان ہو تب بھی اصول ایک ہے کہ معاہدات کی پابندی کرو یہ اہد کی پابندی اتنی ضروری چیز ہے اتنی بڑی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھی لَا دِينَ لِمَلَّا أَهْدَلْهُ اس کا کوئی دین نہیں جو اہد کی پاسداری نہیں کرتا اس کا مطلب یہ کہ اہد کی پاسداری دین کے بنیادی تقاضوں میں سے کیونکہ جس وقت انسان دینِ اسلام کو قبول کرتا ہے تو دراصل یہ بھی رب کے ساتھ ایک معاہدہ ہے وہ اس معاہدے کی پابندی کرے تو اسلام پر برقرار رہتا ہے اور اگر پابندی نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ اس کا اسلام سے تعلق نہیں رہ جاتا معاہدوں کی پابندی کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی توجہ دلائی ہے خود اپنی ذات کے بارے میں فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيَادِ کہ یقیناً اللہ اپنے وعدوں کی خلال برزی نہیں کرتا اِنَّ الْآَهْدَ كَانَ مَسُولَ کہ یقیناً اہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاہدوں کا اتنا زیادہ احترام کیوں خودوں کی اتنی پابندی کا کیوں حکم دیا اس لیے کہ اس کی وجہ سے باہمی اعتماد قائم ہوتا ہے اور معاہدے توڑنے کی وجہ سے اعتماد ختم ہوتا ہے باہمی تعلقات میں معاہدوں کا بہت زیادہ دخل ہے اس کی وجہ سے تعلقات آگے وڑتے ہیں اس کی وجہ سے قوموں کے درمیان تعلقات نشون ہوا پاتے ہیں اور اگر معاہدوں کی پاسداری نہ کی جائے اعتماد ختم ہو جائے تو دنیا سے امن یخصت ہو جائے امن کے لیے معاہد ناگذیر اور ایمان کے لیے بھی معاہد ناگذیر جیسے ایمان والا رب کے ساتھ اطاعت کا معاہدہ کرتا ہے اسی طرح سے جتنے احکامات ہیں ان کی پابندی کا معاہدہ کرتا ہے جن سے رب نے روکا ہے ان سے رکنے کا معاہدہ کرتا ہے تو جو ان احکامات کی پابندی سے نکل جاتا ہے دراصل وہ معاہدے سے نکل جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی خصوصیت پیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے اہد کی پاسداری کرتے ہیں کہ وہ اپنے اہد کی ریایت کرتے ہیں اس کی نگہبانی کرتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں معاہدوں کی یہ پابندی اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات سے بھی اور اسی طرح سے بار فالوں کے لیے مثالیں بھی سیٹ کی جیسے مکہ سے آنے والے دو افراد ایسے تھے کہ جب وہ نکلے تو ان سے اہل بکہ نے معاہدہ لے لیا کہ مدینہ جاؤ گے تو محمد کے ساتھ مل کر آپ جنگ نہیں کرو گے جب وہ مدینہ آئے انہوں نے یہ سارا حال کہہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ معاہدے کی پابندی کرو ہم ان کے خلاف اپنے رب سے مدد مانگیں گے یہ کتنی سنہری مثال ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقم کی اور اسی وجہ سے بارد میں آنے والے ادوار میں بھی لوگوں نے اسی طرح سے معاہدات کی پابندیاں کی جیسے ہمیں دو پرات کا تذکرہ ملتا ہے دونوں کے درمیان دشمنی تھی حارس اور ربیہ بن عدی دشمنی کی وجہ سے دونوں کی فوجیں سافارہ تھیں کہ حارس کے فوجی ربیہ بن عدی کو پکڑ لائے حارس نے اسے کبھی دیکھا نہیں تھا پہچانتا نہیں تھا حارس نے ربیہ سے کہا کہ اگر یعنی تم مجھے یہ بتاؤ کہ ربیہ کہاں ہے تو ربیہ نے جواب دیا کہ اگر میں آپ کو بتا دوں تو اس پر کیا مجھے آزاد کر دوگے اس نے معاہدہ کر لیا کہ ہاں میں آپ کو آزاد کر دوں گا تو اس سے کہاں میں ہی ربیہ ہوں تو حارس نے اسے آزاد کر دیا کہ اب معاہدہ ہو چکا اس کی پاسداری کرنی ہے یہ ہے سچا دین اسلام جو عہد کی پاسداری نہ کرنے والوں کو منافق قرار دیتا ہے رسول اللہ نے نفاف کی جو نشانیاں بتائیں اس میں ایک نشانی عہد کی پاسداری نہ کرنا دی ہے صاحب کیا جیسے ہم ہم کوئی ذمہ داری سونسی جاتی ہے اب وہ ذمہ داری ڈا کرنا وہ ذمہ داری کیا اہد ان کی ضمرے میں آتی ہے ذمہ داری امانت کے ضمرے میں آتی ہے امانت کی ضمرے میں آتی ہے صاحب اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم کام اس کو پورا کریں یہ ذمہ داری ہم اٹھاتے ہیں اس کام کو کرنے کی تو یہ اہد ہو جاتا ہے اس طرح کا کبھل؟ جی جب ذمہ داری پوری کرنے کے لیے آپ کسی سے وعدہ کرتے ہو تو یہ معاہدہ ہے استاذ صاحب جیسے آپ نے بتایا کہ بندے قبی اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہے اور اس کو وعدہ الست بھی کہا جاتا ہے جیسے قرآن پاک میں جس کا ذکر ہے وہ وعدہ اس وعدے کے حوالے میں تھوڑا سی تفصیل بتائی ہے اور یہ اس حوالے سے کہ آج کے معاشرے کے اندر کیا اس وعدے کی پاس تاری ہو رہی ہے جو ایک بندے نے اپنے رب سے کیا تھا وعدہ الست عرفت آپ نے مائدوں میں سے ایک اہم عہد کی طرف توجہ دلائی ہے جسے عہدِ الست کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پوشت سے ان کی نسل کو نکال کر یعنی ان کی روحوں کو حاضر کر کے یہ وعدہ لیا تھا الستو بی رب بکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے بیق زبان قواہی دی دی وہ عہد جو ہر ایک نے اپنے رب سے کیا آج اس عہد کی پاسداری ہو رہی ہے یا نہیں پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا اس کے امکانات ہماری سطرت میں موجود ہیں ہم اپنے زندگی میں دیکھیں لوگ کہتے ہیں اچھا ہمیں کیسے پتہ جلے ہم نے کوئی معاہدہ کیا تھا ہمارے ذہن میں تو اس کی کوئی یاد نہیں ہے دیکھئے آپ جب بچے تھے سیکالیچسٹ کہتے ہیں اٹھارہ ماہ تک پوری پسنیلٹی ڈیویلپمنٹ ہو جاتی ہے جو کسی کی شخصیت میں چینجز آنی ہوتی ہے اٹھارہ ماہ کے بچے کے اندر جو چینجز آ جاتی ہیں اسی طرح سے اس کی شخصیت پروان چڑھتی ہے اب آپ یہ دیکھئے اٹھارہ ماہ کی کوئی یاد آپ اپنے ذہنوں میں پاتے ہیں کوئی فرد ایسا نہیں جس کو اپنے اٹھارہ ماہ کے واقعات یاد ہوں ابتدائی دیڑ ساتھ لیکن اس کی شخصیت پر اثرات اسی طرح سے اس عہد کے بھی اثرات اس عہد کی وجہ سے ہنسان اپنی اکسطرت کے اندر عبودیت کے جذبے کو محسوس کرتا ہے وہ اپنے سے کسی بڑے کے آگے کسی عظیم حسنی کے آگے سر چھکانا چاہتا ہے وہ کسی سے مدد طلب کرنا چاہتا ہے وہ کسی کے سامنے گھٹنے ٹیک دینا چاہتا ہے لیکن جب اس کی صحیح رہنمائی نہیں ہوتی تو عبودیت کے اسی جذبے کو شرک دف لیتا ہے یعنی وہ غیر اللہ کے سامنے جھکنے لگ جاتا ہے یا غیر اللہ سے دعائیں ماندنے لگتا ہے یا ان سے فریادیں کرنے لگتا ہے لیکن بہرحال ہر دور میں اب قدیم ترین دور میں بھی دیکھ لیجئے یہ جذبہ ہر طور میں انسانوں کے اندر موجود ہے قدیم قطبے جو ملے اس میں بھی کسی نہ کسی الہ کے ساتھ انسانوں کا تعلق ہمیں نظر ضرور آتا ہے درست یا غلط انسانوں نے ہمیشہ کسی نہ کسی ہستی کو تلاش ضرور کیا ہے جس کو وہ بڑا مان کر اس کی پوجہ کر سکیں اس کی ادعات کر سکیں اس کے ساتھ اپنے والہانہ جذبات کا اظہار کرتا ہے تو یہ اہدِ الگ ہے جس کی وجہ سے ایک انسان کے اندر ایک ریاکشن پیدا ہوتا ہے برائی کے خلاف جب کبھی وہ اپنی فتنس سے ہٹ کے کوئی کام کرتا ہے تو اس کے اندر ریاکشن اف سب کوشیس ہوتا ہے رد عمل پیدا ہوتا ہے انسان اس آواز کو دبا دے تو وہ دردی جاتی ہے لیکن نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا اور کامیاب ہوا وہ جس نے اس کو پاک کر لیا یعنی اپنے آپ کو برائی سے بچا لیا بہرحال اس اہد کے بارے میں ہمارے اندر شعور موجود ہے اب جہاں تک اس وقت کا تعلق ہے کہ لوگ اس اہد کی کتنی پاسداری کر رہے ہیں اس پاسداری کے لیے اللہ تعالی نے رسول بھی بھیجے کتابیں بھی بھیجیں تو جتنے لوگ رسولوں کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں جتنے لوگ اس کتاب کا علم حاصل کرتے ہیں اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دراصل اس مہدے کو اس اہد کو زندہ کر لیتے ہیں اور جو لوگ اس راستے پر نہیں چلتے ان کا اہد کہیں ان کے اندر ہی گم ہو جاتا ہے حالان سے اللہ تعالی نے اس کا راستہ رکھا ہے اس پاس میں یہ پوچھنا چاہی رہی تھی کہ ہر اہد جو ہے کیا وہ ایکول ایمپورٹنس رکھتے ہیں یعنی ہم نے دیکھا کہ بندوں کے بندوں کے ساتھ بھی اہد ہوتے ہیں قوموں کے درمیان بھی اہد ہوتا ہے اور ایک بندے کا اللہ کے ساتھ ہے تو کیا یہ ایکول ایمپورٹنس رکھتے ہیں یا ان کے اندر کوئی پیوریٹی ہوتی ہے بات ہے اہد کی اس کے بارے میں جہاں تک اس کے پورا ہونے کا یہ پورا کرنے کا تعلق ہے تو اس میں تو سب برابر ہے معاہدات کی پابندی کرنی اوپن لیے کہا گیا کہ اپنے معاہدوں کو پورا کرو اور مومن اپنے حد کو پورا کرتے ہیں اب جہاں تک اس وقت کا تعلق ہے کہ جو معاہد رب کے ساتھ ہیں ظاہر ہے ان کی زیادہ پابندی کرنی ضروری ہے لیکن انسانوں کے معاہدات کو بھی توڑا تو نہیں جا سکتا قوموں کے معاہدات کو بھی توڑا نہیں جا سکتا اگر یہ معاہدے جو ہیں وہ پیرلال آ جائیں یعنی اس طرح سے کہ ایک طرف بندے کا اہد ہے یعنی بندوں کا بندوں کے ساتھ اہد ہے اور ایک طرف اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جو ہم نے معاہدہ کیا ہے وہ ہے تو پھر ان میں سے کیسے مطلب ہم کیسے کریں گے اصلاً بات یہ ہے کہ یعنی جو شخص حق پہ چل رہا ہے اس کے لئے تو کبھی یہ معاہدے پیرلال نہیں آسکتے کیونکہ آپ دیکھئے میں یعنی جیسے چھوٹی سے ایک 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 جامپل دیتی ہوں جیسے نماز کا وقت ہے عبادت کا معاہدہ ہے رب کے ساتھ کیونکہ رب نے اسے پر چھہ رہا ہے نماز کو عدا کرنا ہے اور گھر میں مہمان بھی آئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مہمان کی عزت کریں اب یہ بندوں کے حقوق کا معاملہ بھی ہے میں نے اس کو جسٹ ایک چھوٹی سی اگزامپل کے طور پر لیا ہے اب ایسے میں انسان مہمان نوازی کرے یہ نماز ادا کرے پہلے نماز ادا کرلیں پھر مہمان نوازی ہو جائے گی جو چیز پہلے ہے اس کو پہلے انجام دے لیں بعد میں دوسرے معاملات کو بھی پورا کرلیں تو یوں دونوں حقوق پیرلل نہیں آتے جس کا وقت جا رہا ہے جس کا وقت ہو گیا پریورٹی اس کو چلی جائے گا اگر دونوں وعدے حق کی بنیاد پر ہیں تو کبھی پورا نہیں آئیں گے اگر کوئی ایک وعدہ حق کی بنیاد پر نہیں ہے اللہ سے تو وعدہ حق کی بنیاد پر ہوگا اگر بندوں سے حق کی بنیاد میں ہے تو پورا آئیں گے جو ظاہری بات ہے وہ حق کی بات کو قبول کیا جائے گا بہت وقت ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بندوں کے سب جو تعلقات ہیں اور ایک بہت ہمارے یہاں میس کنسیپشن اگر لکھ سہنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا بندوں کے حقوق معاف کروانے زیادہ ضروری تو اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ بندوں کے جو حقوق ہیں یہ ضمنہ نمی یہاں پر بات آگئی تو بندوں کے جو حقوق ہیں وہ بھی دراصل حقوق اللہ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے یہ حقوق رکھے اس لئے بندوں کے حقوق پورے کریں گے تو اللہ ہی کا حق پورا ہوگا ہاں اس میں یعنی بندوں اس اعتبار سے بندے سے حقوق کروانا اپنی جگہ پر ضروری ہے اگر کہیں بندے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ سے معافی معانگنا بھی اپنی جگہ پر ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیئے اس کی خلاف بردی بھی تو ہوئی مستاذر آج ایک بات بہت زیادہ کہی جاتی ہے جیسے وعدے کے بارے میں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہوا مطلب یہ بات اتنی زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر رچ پس گئی ہے وعدے کو توڑنا اور وعدہ رننا وعدے کی کوئی قدر و قیمت نہ کرنا یہ بہت زیادہ معاشرے کی ایک فطرت بن گئی ہے تو اس سے کیسے نجات حاصل کی جائے وعدے کی امپورٹنس کو کیسے اجادر کیا جائے اصل میں بدہتی نفاق کی علامت ہے جس سسائیتی کے اندر نفاق ہو اس کا علاج کیا ہے نفاق کو دور کرنا نفاق یعنی منافقت کو منافقت کے علامت ہیں جس میں انسان خیر کا اظہار کرتا ہے اور شر کو چھپاتا ہے لیکن یہ عجیب نفاق ہے جس میں انسان اپنے شر کا اظہار بھی کرتا ہے اور اس کے درست بھی خیال کرتا ہے اور دوسروں تک اس میسیج کو پہنچاتا بھی ہے تو بات یہی کہ جو کہتا ہے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا تو وہ رب کی بات کی نفی کرتا ہے وہ اس بات کی نفی کرتا ہے کہ یقیناً عہد کے بارے میں بات پرس ہوگی تو صرف عہد کی اہمیت نہیں دراصل ایمان کی اہمیت کو اجاگر کرنا ضروری ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے اسے دین کی ضرورت ہے تو دین کی سمجھ آئے گی جہالت دور ہوگی تو یہ ظلم بھی دور ہو جائے گا انشاءاللہ اور استاذہ ایسے وعدے جو برائی کی بنیاد پر کیے جائیں یعنی ایسے معاہدے جن کی اصل جو ہے وہ حق پہ نہ ہو پہلے تو میں نے وہ معاہدہ کر لیا لیکن اب معاہدہ کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ حق نہیں ہے تو پھر اس کو پورا کرنے کا کہاں تک جو معاہدے اللہ کے حکم کی خلابردی کی بنیاد پر کیے گئے وہ قائم نہیں ہوئے ایک مومنٹ جو ہے وہ ان معاہدوں کی پابندی نہیں کرے گا کیونکہ وہ خالق کے معاہدے کی خلابردی ہے میں اس کی مثال آپ کے سامنے یوں رکھتی ہوں جیسے کوئی شخص برائی کی نظر مان لیتا ہے تو برائی کی نظر اگر کسی نے مان لی اس کو توڑ دینا ہی اس کا کفارہ ہے تو یہ بھی نظر بھی تو ایک اعتبار سے معاہدہ ہی ہے تو جب برائی کی بنیاد پر نظر مانی تھی تو اس کو توڑ دینا اس کا کفارہ ہے اسی طرح سے برائی پر کیے گئے معاہدے وہ ایمان کے بنیاد پر قائم نہیں ہو سکتا صاحب نکاح بھی تو ایک معاہدہ ہے اور اگر وہ اسلامی شرائط کی مطابق منقعت نہ ہو تو وہ بھی معاہدہ اصل میں ہوتا ہی نہیں ہے آپ نے فائدہ بڑی گہری بات کی ہے آج کے دور کا بڑا یہ چپتا ہوا اور بڑا یعنی پیچیتا ایشو بھی ہے کہ وہ لڑکیاں جو کسی کے جہانسے میں آکے گھروں سے گھر کی حفاظت سے نکل جاتی ہیں اور عدالت کی شطری کے نیچے نکاح کر لیتی ہیں بغیر ولی کے تو رسول اللہ کا فرمان ہے لا نکاح الا بی ولی کہ ولی کے بغیر نکاح منقض نہیں ہوتا ولی کے بغیر کوئی نکاح نہیں اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خطبہ نکاح بھی ہوا کبھا بھی موجود تھے اور اس کے سطح مہر بھی مقرر ہوا تو ایجابہ قبول بھی ہو گیا تو نکاح ہو گیا تو بنیادی بات ولی ولی کی اجازت کا ولی سے کیا امراد ہے باپ خاص صرف باپ جب باپ ہے تو پھر کوئی اور ولی نہیں ہوگا باپ کی ادم موجود کی میں جو سب سے قریب ہے بھائی بھائی اگر بالغ نہیں ہے چچا ہے یا اسی طرح سے جو یعنی رشتہ قریب ترین ہے وہی ولی ہوگا اور اس طرح سے جیسے معاشرے میں یہ ٹرینڈ ہے کہ وعدہ کرتے ہیں تو قسم اٹھانا اور یہ کہنا کہ مجھے تمہارے سر کی قسم اور یا مجھے میری جان کی قسم تو یعنی یہ کس طرح سے دین کے ساتھ ریلیٹ کرنے ہیں یہ قسم لغم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی قسم اٹھاتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ کھائے تو جو اللہ کے سوا کسی کی قسم کھائے یہ شرک ہے اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھائی جا سکتی پہلی بات دو تو کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہوئے قسم اٹھانا اور پھر ایسی قسم اٹھانا اس کی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حق نہیں ہے نہ حق ہے اور ایسی قسموں کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے لاکھ قسمیں لا یعنی قسمیں ایسے فقیہ کلام کے طور پر لوگ قسمیں کھاتے ہیں لیکن وہ قسم جو ارادے کے ساتھ ہو وہ قسم منقض ہوتی ہے آج کل لوگ ٹائم دے کے وقت پہ نہیں پہنچتے یا کسی سے اپوائنٹمنٹ ہو یا میٹنگ ہو اس پہ وقت پہ نہیں پہنچیں گے یا اپنے ساتھ کسی اور کو لے آئیں گے یا کوئی ایسی چیز کر دیں گے جو وہاں شامل نہیں تھی بات چیت کے دوران تو ایسے لوگوں کو کیسے احساس دلایا جائے کہ یہ بھی اہد ہے جو آپ نے کسی دوسرے سے کیا ہے اور اگر آپ اس کو اس طریقے سے پورا نہیں کر رہے جیسے کہ آپ نے کہا تھا تو یہ بھی بدہدی ہو جائے گی تو کیسے ایسے شخص کو احساس دلایا جائے کہ آپ کی یہ چھوٹی چھوٹا جو افعال ہے یہ بھی بدہدی کے ہی زمرے میں آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر آمین کو منکرن فل یوگایی ربیع دی جو کہ تم میں سے برائی کو دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روک دے پھر اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو اپنی زبان سے روکے اور اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو اپنے دل میں برا جانے اور یہ کمزور ترین ایمان ہے تو جہاں کہیں یعنی بین الانسانی تعلقات میں اس میں اونش نہیں چاہتی ہے تو ایک دوسرے کو حق کی نصیت کرنی چاہیے خیر کی بھلائی کی نصیت کرنی چاہیے کمز کم اپنا فرض انسان کو ضرور عطا کرنا چاہیے اور خود بھی یعنی ان چیزوں کا پابند رہنا چاہیے جس کی دوسروں کو تلقیم کرائے جزاک اللہ استازہ آپ نے معایدوں کی پابندی کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہم اللہ رب العصد سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق پر وعدے کرنے کی توفیق دی دے آئندہ مجلس میں کسی اور خوبی کو سیکھنے کے لیے انشاءاللہ حاضر ہوں گے جب تک کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ذہن جاگے تو سوچ بھی بدلے دل بدلے تو زندگی بدلے ہم ہم